اسلام علیکم نمستے ہالوین ویلکم میں محمد مدسر عالم آپ سب کا میرے چینل پر سواگت کرتا ہوں خیر مقدم کرتا ہوں دل سے استقبال کرتا ہوں سینٹرل اینورسٹیز کامن انٹرانش ٹیشٹ سیو سیٹ دوہزار اکیس کے رگارڈنگ جب بھی کوئی جانکاری آتی ہے وہ ایکسکلوسیف جانکاری میں آپ کے ساتھ ویڈیو کے مادہم سے اس چینل پر شیئر کرتا ہوں ایسی ایک جانکاری میرے پاس آئی ہے جانکاری اکبار کے تھرو آئی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ وہ جانکاری شیئر کروں گا لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکمشٹ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ ایک ہی سوال کو بار بار پوچھتے ہیں پوچھنے کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے وہ ضرورت اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد نہیں پڑے گی ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور لائک کریں دوسروں سے شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے اور بلک آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ سیو سٹ کے رگارڈنگ یا کریئر کے رگارڈنگ کوئی بھی نیا ویڈیو میں اس چینل پر اپلوڈ کرو تو اس کی جانکاری آپ کو صحیح سمیہ پر صحیح وقت پر مل جائے اب بات کرتے ہیں کہ جانکاری کیا آئی ہے جانکاری آئی ہے سیو سٹ کے ایگزامز کے ٹینٹیٹیو ڈیٹس کیا ہوں گے کب اپلیکشن فارم آئیں گے جانکاری کا سورس ہے ٹائمز آف انڈیا ٹائمز آف انڈیا میں تیرہ مارچ دوہزار اکیس کو ایک خبر چھپی ہے خبر میں دو حوالے دیئے گئے ہیں ایک حوالہ دیا گیا ہے سینٹرل انورسٹی پنجاب کے وائس چانسلر جو کی پروفیسر پی سی جوسی ہیں جو کمیٹی بنی ہے سیو سٹ دوہزار اکیس جس میں چوون سینٹرل انورسٹیز کا کمبائنڈ ٹیسٹ ارگنائز کیا جائے گا کنڈیکٹ کیا جائے گا اس کمیٹی کے ممبر ہیں ساتھی ساتھ ان کے ساتھ دیلی انورسٹی کے پروفیس چانسلر بھی اس کمیٹی کے ممبر ہیں آپ کو یاد دلا دیں کہ اس کمیٹی میں ساتھ ممبر ہیں اس میں سے سینٹرل انورسٹی آف ساؤت پیہار کے بھی ماننیہ کلپتی پروفیسر پروفیسر ہے سریچ چانسل سنگرات اور بھی ممبر ہیں ویڈیو میں میں آگے آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس ریپورٹ کی کاپی جس میں بتایا گیا ہے کہ کیا کیا سنبھاونا ہے کس طرح کے ایکزام ہنگے ایکزام کیسے کنڈیکٹ کیا جائے گا ساتھی ساتھ آپ کے مارکس جو ٹولت لیول کے مارکس ان کو کہاں ویٹیج دیا جائے گا کسی انورسٹی میں ویٹیج دیا جائے گا یہ ساری باتیں اس انٹریویو میں کہی گئی ہیں تو آگے دیکھتے ہیں انٹریویو میں کونسی باتیں ہیں آپ ساری باتوں کو دھیان سے سن لیں دیکھ لیں سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائمز آف انڈیا میں ریپورٹ چھپی ہے سیو سٹ میں ایلیمنیٹ دا ایشو آف ہائی کٹ آؤس ایٹ یو جی لیول یہ اچھی بات ہے کہ یو جی لیول پر جو ہائی کٹ آؤس دیلی انورسٹی میں لیا جاتا تھا اس سے رہاک ملے گی سٹیوینٹس کو آگے دیکھتے ہیں انٹریویو میں کون کونسی باتیں کہے گئی ہیں اس ریپورٹ میں کیا کیا باتیں بتائی گئی ہیں with the government ملن کنیکٹنگ the satel university common interest test سیو سٹ in 54 satel universities for uoji admission from this academic year the issue of unrealistically high cut-offs 100% in case of certain courses at uo سن بھی ایتنگ of the past اس میں کہا گیا ہے کہ اب 14 satel universities combine test ھی جائے گے اب ڈیو میں جن courses میں 100% کے آس پاس admission ہوتا تھا اب وہ چیزیں نہیں رہیں گی کیونکہ اب سیو سٹ conduct کیا جائے گا the سیو سٹ is expected to standardize the assessment criteria اس سے کیا ہوگا کہ assessment criteria جو شٹورنٹس کا uj level پہ ہو pg level پہ ہو وہ ایک standardized ہو جائے گا ایک اچھے سے اس کی level بن جائے گی اس کو ایک standardized کر دیا جائے گا اب دککت نظر ہوگی سارے universities میں کامن ہی rule پالور کیا جائے گا اس report بکھا گیا reports indicate that NTA will cadet CUSA 2021 that will illuminate the need to appear in multiple entrance exam for admission to different uj pg and research programs offered by the center universities and the exam cadet جس سے آپ کو الگ test نہیں دینا ہوگا ایک test دیں گے جیسے NEED کا ہوتا ہے IOT JEE کا ہوتا ہے اس کے تو آپ admission کے لئے eligible ہو جاتے ہیں different centers universities have across India آگے بتائیں common criteria دیا گیا ہے central university of Punjab rpt vice chancellor will ultimately be implemented across all universities as a uniform assessment criteria test students aptitude and domain subject specific knowledge based on the code broad categories of science humanities commerce and language the exam will assist students critical thinking and analytical skills which is mark departure from road learning which is static learning not broad learning and critical thinking and analytical skills go and go to chair board chair 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 committee form by the committee is in the process of drafting the deadlines and could submit the recommendation to the ministry of education within a course night 15 days ٹوالتھ بورڈ کے ایکزام کے سکور پر 50% سیو سیٹ کو بتے دیا جائے گا میں اس ریپورٹ کو اسکرول کر رہا ہوں آپ کا سائے پوائنٹ سکو ویڈیو کو پاس کر پڑ سکتے ہیں یہ دیو کے طرف سے اسٹیٹمنٹ آیا ہے اور آخر میں دیو will pick the best student from the merit best test while being inclusive and giving equal opportunity to students یہ اسی جو سی صاحب ہے ان کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے سیو سیٹ کے ریگارڈ میں یہ امید کرتا ہوں کہ انٹرویو کو دیکھنے کے بعد آپ کے من میں جو ترہ ترہ کے سوال آ رہے تھے سیو سیٹ دوہزار اکس کے ایکزام کو لے کر کب فارم آئیں گے ایکزام کا موڈل کیا ہوگا کس طرح کے ایکزام لیا جائے گا ان سارے سوالوں کا جواب مل چکا ہوگا لیکن پھر بھی اگر آپ کو کوئی کنفیوزن ہے کوئی کوئی ہے کوئی پوشن ہے تو ہمیشہ کی طرح آپ نیچے کمیٹ بوکس میں اپنے سوال لکھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالوں کا جواب دوں اگر ضرورت محسوس ہوئی تو میں نیا ویڈیو بھی اس پر بنا سکتا ہوں پھلحال اس ویڈیو میں اتنا ہی ایسے میرے ویڈیوز کو دیکھتے رہیے میرے چینل کو وزٹ کرتے رہیے اپنا صحیح اگ دیتے رہے ہیں بہت بہت شکریہ پسٹ کریں گے